السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہماری آج کی کلاس کی فریم سر لیٹڈ ہے جن دوستوں نے کارٹون انیمیشن سیکھنی ہے ان کے لیے کائن ماسٹر کو سمجھنا بہت شروعی ہے کیونکہ جب تک آپ کو کائن ماسٹر کی سمجھ نہیں آئے گی آپ اس میں فردر انیمیشن نہیں کر سکتے تو اس کا آج ایک بہت امپورٹن پوائنٹ کی فریم انیمیشن ہے جس کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ کی فریم انیمیشن ہوتی کیا ہے جب بھی ہم کسی اوبجیکٹ کو یا کسی بھی کریکٹر کو موو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کی فریم انیمیشن کرنی پڑتی ہے تو چلیں بینہ ٹائمز آیا کہ ہم اپنے موبائل کی سکرین پر چلتے ہیں اور کائن ماسٹر کو اوپن کر لیتے ہیں کائن ماسٹر کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم اپنا کوئی بیکگراؤنڈ سیلیکٹ کریں گے بیکگراؤنڈ لیتے وقت یاد رکھے گا کہ بیکگراؤنڈ ایچ ڈی کوالیٹی کا ہو اور اس پر کسی بھی قسم کا کوئی وارٹر مارک نہ لگا ہو جیسے دیکھیں اس پکچر میں آپ کو وارٹر مارک لگا ہوا نظر آ رہا ہے اس لیے ہم نے اس کو نہیں لینا ہم اس کو ریپلیس میں جا کر کسی اور بیکگراؤنڈ کو سیلیکٹ کریں گے تو جی میں نے یہ بیکگراؤنڈ سیلیکٹ کر لیا ہے اب میں اس کو سکرین کے اوپر پورا ایڈجسٹ کر لوں گی سکرین پر اس کو ایڈجسٹ کس طرح سے کرتے ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گی سکرین کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنے لیے کسی کریکٹر کو چوز کرنا ہے جس بھی کارٹون کریکٹر کو ہم موو یا فلائے کروانا چاہتے ہیں یا کسی بھی اوبجیکٹ کو موو کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم آج کی فریم اینیمیشن کرنا سیکھیں گے تو جناب ہم نے یہاں سے اپنا برڈ کریکٹر چوز کر لیا ہے برڈ کریکٹر کو یہاں پر سیلیکٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم کروما کی کو انیبل کریں گے تاکہ اس کے گرین بیکگراؤنڈ ریموو ہو سکے گرین بیکگراؤنڈ ریموو کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے برڈ کریکٹر کو جس جگہ سے موو کروانا ہے اس پوزیشن پر لاکر رکھیں گے کروما کی کو استعمال کرنے سے پہلے میں آپ کو اسی طرح سے اس کریکٹر کو پلے کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ برڈ کی طرح سے فلائے کر رہا ہے اس کو پلے کرنے کے بعد دیکھیں یہ اپنی اسی پوزیشن پر اڑ رہا ہے اور آگے پیچھے کہیں بھی حرکت نہیں کر رہا اب اس کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر چلانے کے لیے ہم کی فریم کا استعمال کریں گے کی فریم کے لیے سب سے پہلے آپ اس برڈ کریکٹر کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس کے اوپر فنگر سے کلک کریں گے تو لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں آپ کو ایک کی کا آپشن اثر آ رہا ہوگا جیسے ہی آپ اس کی بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس رائٹ سائیڈ پر اینیمیشن کی آپشن آ جائے گی اس میں دو بٹن آپ کو شو ہو رہی ہیں پلس اور مائنس کا پلس کا بٹن اینیمیشن کو کرنے کے لیے اور اگر مائنس کا بٹن اگر اینیمیشن کے دوران ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے یا ہم اس کو واپس اس کی جگہ پر لے کر آنا چاہیں یا اس کی پوزیشن کو چینج کرنا چاہیں اس کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے اس برٹ کریکٹر کی اینیمیشن سٹارٹ کرتے ہیں اس کو رائٹ سائیڈ پر پہلی کی فریم لگا کر اس کو فنگر کے ساتھ آگے روٹیٹ کرتے ہوئے یہاں تک اینیمیشن کرنی ہے وہاں تک اس برٹ کریکٹر کو لے جائیں گے اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے سے اب یہ برٹ آپ کو اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب اگر آپ کو لگے کہ آپ نے اس برٹ کریکٹر کو انٹ تک فلائی نہیں کروانا تو ہم کیا کریں گے دوبارہ سی کی فریم آپشن کو اون کریں گے اور اس کو انٹ پر جہاں تک ہم نے اس کو کی فریم کو لگایا تھا وہاں پہ جا کے مائنس کے بٹن پر کلک کریں گے تو وہاں تک کی فریم جو ہم نے لگایا تھا وہ اوف ہو جائے گا اور برٹ اپنی واپس پہلی جگہ پر آ جائے گا اب ہم دوبارہ سی کی فریم جہاں تک ہمیں چاہیے وہاں تک لگا کر اس کو دوبارہ پلے کریں گے اور یہ دیکھیں اب برٹ جو ہے وہ درمیان میں آ کر رک جائے گا کیونکہ ہم نے اس کا کی فریم جو ہے وہ درمیان تک سیٹ کیا تھا امید ہے دوستو کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں سمجھ آگی ہوگی کہ کی فریم انیمیشن کس کو کہتے ہیں اور اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اسی پروسس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی اوبجیکٹ کو یا کسی بھی چیز کو موو کر سکتے ہیں فلائے کر سکتے ہیں واک کروا سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پر سند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک اور اچھی اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ